سکھر سے چھے کلومیٹر دور سکھر جیکب آباد قومی شہرہ کے قریب واقعہ علاقہ محبب گوٹ میں صحابہ کا قبرستان واقعہ ہے جہاں آقا دوجہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن عبسہ سمیت تین صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جبکہ چالیس ازائے تابین اور تباہ تابین سمیت متعدد جید علم اکرام بھی یامت ہونا ہے دس اکر پر پھیلے اس قبرستان میں تمام قبریں کچھی ہیں صحابہ کی قبروں سے بہت محسور کن خوشبو آتی ہے تاریخی کتب کے مطابق یہ صحابہ اکرام عموی دور میں یہاں تبلیغ اسلام کیلئے تشریف لائے تھے اس لئے مورخین نے سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا ہے ناظرین برے سفیر پاکو ہند میں مختلف علماء اکرام اور عالم دین گزرے ہیں جبکہ بہت جلیل و قدر دینی شخصیات کا بھی یہاں قیام ہوا ہے بلیس اگر پاکو ہند کے علاقے پاکستان میں خصوصی طور پر متعدد علماء اکرام اور صحابہ اکرام سپنے بھی سکونے کے اختیار کی آج ہم آپ کو جس مقام کے بعد میں بتا رہے ہیں وہ انتہائی اہم کی میٹ کا حامل ہے اسلامی تاریخ میں اس مقام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے سکھر سے تقریباً چھے کلومیٹر دور دومی شہرہ کے قریب واقعہ صحابہ کا قبرستان ہے جہاں پر تین صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں یہ وہ جلیل و قدر صحابہ اکرام ہیں جو حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں تشریف لائے مختلف تاریخی کتب میں بھی ان کی موجودگی کا ثبوت ملتے ہیں ان کی جو قبریں مبارک ہیں وہ اتنی ابھی کچھی قبریں ہیں تاہم جب آپ قبروں پر یہاں پر جو لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں ان ایک انتہائی محسور کل خسلو جو ہے وہ آتی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ انتہائی جلیل و قدر شخصیات ہیں ان کے ساتھ اس وقت یہاں اس مدرسے کے جو انتظامات سبھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے جو ہے صحابہ اکرام کی قبروں کے حوالے سے جو ہے تاریخی حیثیت کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں جی سر بتائیے گا یہ ایک سمت صحابہ اکرام کی قبریں ہیں وہ ان کی کیا تصدیق ہیں یہ سیدنا عمر بن عوصہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور دوسرا صحابی ہیں سیدنا عمر بن اختب رضی اللہ عنہ کسرا صحابی جو ہیں وہ سیدنا ماز بن عبداللہ جہنی رضی اللہ عنہ برہن سو جو یہ تحقیق ہاتھوں میں آ رہی ہے یہ صحابہ اکرام بیالی سجری میں آئے تھے ایران مراکس سے خوزدار میں خوزدار خوزدار اب ان کو کہتے ہیں شہداد کو وہاں کے لوگوں نے صحابہ اکرام کا اکرام کیا کچھ گھوڑے کچھ اونٹ دیئے توفی طور پہ اس صحابہ اکرام جہاں پہ شبیس سال زندگی گزاری ہیں عمر بن عابسہ پیٹ کے تکلیف پہ جیسے بھوک کے علقے میں فوق ہوئے ہیں غالباً انہیں پینتیس روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جو بخاری شریف میں ہیں تو یہ جو ہم نسل در نسل جہاں پہ جو قیام ہیں ہمارا میرے والد صاحب ہیں مولانا مفتی عبدالحادی صاحب اور جہاں میں فوق کے ہمیں اس سے فارغ ہوئے ان سوٹیسے میں یہاں سے جو بڑے کہتے ہیں اور یہ جنگلوں کے شیر آکے سلام کر کے جنگل کی طرف جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین لاتیں آسمان سے گرتی ہیں اور خوشموں ہوتی ہے جب مدرسے میں وہ خاری شریف پڑھاتے ہیں جب ان صحابہ کنام آتا ہے تو خوشموں یہاں سے ہوتی ہے مدرسے مرائی بھی سامنے روایت بھی سامنے تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں باقی سیدنا ماز بن جہونی ماز بن عبداللہ جہونی رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالی کی قبریں دوازے تھی لیکن کچھ دور میں سیلاب آئے ہیں سیلاب کے لیے سے وہ مٹ گئی پھر علماء اکرام جس نے حاضری دی مولانا عامل علی لہوری مولانا تاج میں چھام روٹی اسی دور میں حاج عبداللہ صاحب یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو گاڑی میں زیارت تھی کہ دور دور تک جاتے ہیں ہمارے قبروں پہ نہیں آتے رائے صاحب آئے مولانا حسن جان سردوالے آئے کراکسی سے مولانا مہنجی صلی اللہ دیانی صاحب آئے جب جمعہ کا پھر علماء نے تحقیب کی کہ یہاں پہ تین صاحب آئے ہیں پہ انتالیس طابعی ہیں دس بزرکان دین ہے اس قبرستان میں جس میں مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ مولانا مہیند دین امنی وسیعت کی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے قبر یہاں بنا دی جائے ہم کی قبر بھی در ہے مولانا نظیر امن صاحب تھے جامعہ شریفیہ کے شیخ علیہ دیس ہوتا انہ سے چار دن پہ لکا کہ میں جانے والا ہوں میرے قبر بھی یہاں بنا دی جائے تو مولانا نظیر امن صاحب کی بھی قبر یہاں پر ہیں یہ دس اکر سے زیادہ قبرستان ہے اس کے سروے نمبر پہ نام ہی صحابہ کا ہے تو ہمارے گاؤں میں تقریباً ایک ہزار گھر مشتمل ہیں محبوب گفت جو یہاں پر دفن کرتے ہیں اہل حب کے ہاتھ میں قبرستان ہے الحمدللہ کوئی پکی قبر نہیں ہے ساری قبریں سادس ہو جی ہیں یہاں کون کون کی شخصیہ جو ہے آئی ہیں جو رو نے بھی آ کر محیب تفقیقہ تھی جو بھاگ تھے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دور میں مولانا حسین امن مدنی مولانا تاج منچام روٹی نظیر نبوی کے پششمان محمد بن احمد بن محمد اور اسی دور میں جس کے ساتھ میں آیا ہوں حاج عبدالعاف صاحب مولانا ناصر الدین خاکوانی مولانا عبدالعفیز مکتی مولانا محمد یوسف الدین دین چھامزائی مفتی ضرور علی خان بڑے بڑے علماء کی تحقیق بھی ہیں اور حاضری بھی دے چکے ہیں کون سے ایسی کرامات ہیں جو یہاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے علاقے کے لوگ بھی فیضیاب ہوتے ہوں یہ تو کبھی ہم نے بھی خود دیکھا ہے کہ تین لاتیں کبھی کبھی تین جگہوں پہ گرتی ہیں دودھ کی طرح آسمان سے پھر خوشم ارتی ہے اور جنگلوں کے شیر آکے سلام کر کے پھر جنگل کی طرف جاتے تھے ہمارے بڑے بھی کہتے تھے انعرات بھی لگتے ہیں یہاں پہ جب آتے ہیں تو دلی سکون ملتا ہے تو یہاں پر جو ہیں جب بخاری شریف میرے والد صاحب پڑھاتے ہیں طلبہ کو برکت کے طور پر جب ان صحابہ کا نام آتا ہے تو خوشم یہاں سے ارتی ہے مدرسل میں ایسے لگتا ہے رائی بھی سامنے روایت بھی سامنے ان صحابہ کرام کے حوالے سے اور کیا کیا معلومات ہیں یہاں سکونت اختیار کی تھی کیا اور کوئی نشانیاں یا کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں ہاں ان کے پلندی سہبہ لیکن سہبہ بھی کہا جاتا ہے یہ مختلف جو ہے جو ہے جو تاریخی کتب ہیں ان میں اس کی نصدی کا تصدیق ملتی ہے